اے منکرے خم اپنی نمازوں پہ نہ اکرام سجدے ہیں تیرے شہ کے عزادار کے پیچھے جنت کا پتہ پوچھنے والے کو بتا دو جنت ہے عزا خانے کی دیوار کے پیچھے اے منکرے خم اپنی نمازوں پہ نہ ایتنا سجدے ہیں تیرے شہ کے عزادار کے پیچھے جنت کا پتہ پوچھنے والے کو بتا دو جنت ہے عزا خانے کی دیوار کے پیچھے اسی شاعر امیر حسن پوری کے چار مصرے اور پیچھ کرتا ہو کہ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو اس کی آنکھوں کی نید اوجہتی ہے کس طرح جائے گا وہ جنت میں کس طرح جائے گا وہ جنت میں کربلا راستے میں پڑتی ہے کس طرح جائے گا وہ جنت میں کربلا راستے میں پڑتی ہے چار مصرے جنابِ نایام حلوری کے پیش کر رہا ہو تاکہ تو نے کیا اور درے سرور نہیں دیکھا حج تم نے کیا حج تم نے کیا اور درے سرور نہیں دیکھا ساحل پہ پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا جیو جیو سلامتو حج تم نے کیا اور درے سرور نہیں دیکھا ساحل پہ پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا بڑھتا ہی رہا میں درے شبیر کی جانک بڑھتا ہی رہا مہتر شبیر کی جانت جنت میں پکارا بھی تو مڑکار نہیں دیکھا شیر پیش کر رہا ہوں آئس کریم کھانے والوں کی نظر مچلا کرتا ہو کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا ترولا کے بعد سرور لکھنوی منو بھائی شیر سنیے ابھی تک آپ کا ایٹی ایم ایٹی ایم کھلا نہیں سرور ڈاؤن ہے مصرے پیش کرتا ہو پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد آئس کریم کھانے اور بول نہیں رہے ہو کیسے مولائی ہو اے سماتیں جم نہ جائیں پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد بیشیر کی ہسی کا تبرک لیے ہوئے بیشیر کی ہسی کا تبرک لیے ہوئے پھولوں پہ چل نہیں ہے دعا کربلا کے بعد جتنی عطا کرے گا چڑھا گے ہمیں حسین اتنا ہی ساس لے گی ہوا کربلا کے بعد جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا آسو نے سب سمیت لیا کربلا کے بعد اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد آئیے اب اس وقت میں بہت عظیم ہے وہ شخص جو شائر اہل بیت ہے بہت عظیم وہ شخص جو ذاکر اہل بیت ہے اور کتنا عظیم ہے وہ شخص جو ذاکر اہل بیت بھی ہے شائر اہل بیت بھی ہے عالم علوم اہل بیت بھی ہے حجت الاسلام حجت الادب حجت الشیر حجت السخن آل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ندیم ازغر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ مولا میں منظوم خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئے باواز بلان نارے سلوان حضرات سب سے پہلے میں آپ سب کے خدمت میں آج کی اس عظیم خوشی کے موقع پہ تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے وارث احلی بیت امام زمانہ کے خدمت میں حضیت تبریق پیش کر رہا ہوں میں انجومن کے خدمت میں یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ جشنے سبر و وفا منائیں گے ایک سر رات پڑھنے محمد علی محمد جشنے سبر و وفا منائیں گے جشنے سبر و وفا منائیں گے ظلم کو آئینہ دکھائیں گے جشنِ صبر و وفا منائیں گے ظلم کو آئینہ دکھائیں گے کربلا کی طرح سے آئے بی بی جلد ہم لوگ شام آئیں گے جشنِ صبر و وفا منائیں گے یالیہ جشنِ صبر و وفا منائیں گے ظلم کو آئینہ دکھائیں گے جشنِ صبر و وفا منائیں گے ظلم کو آئینہ دکھائیں گے کربلا کی طرح سے آئے بی بی جلد ہم لوگ شام آئیں گے کربلا کی طرح سے آئے بی بی کربلا کی طرح سے آئے بی بی جلد ہم لوگ شام آئیں گے یوں ہی ہر آنکھ میں اشکِ غمِ سرور نہیں آئے میسر جس طرح ہر سیب کو گوھر نہیں آئے جو ہی ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں آئے میسر جس طرح ہر سیب کو گوھر نہیں آئے تو نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا شیر ملاحظہ فرمائیں نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا عذا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا عذا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا عذا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے عذا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے فضائل پر نہیں سکتا ہے جو بھی میرے مولا کے فضائل پر نہیں سکتا ہے جو بھی میرے مولا کے کہو کرسی پر بیٹھے وہ سرے ممبر نہیں آئے کہو کرسی پر بیٹھے وہ سرے ممبر نہیں آئے مولادہ فرمالے حضرات سرکار باولہ حفیج کی خدمت میں یہ چار مصرے کے پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے دو مصرے ہم سعودی کافیہ مولادہ فرمائیں گے کہ پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے اب تو چلو میں ٹھیکتا نہیں پانی کچھ دے اس کو ڈل یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے اب تو چلو میں ٹھیکتا نہیں پانی کچھ دے ٹھیکتا نہیں پانی کچھ دے کچھ دے ہیénerی ٹھیکتا نہیں پیاس کہتی تھی کہ پی اور وفا بولی نہیں بے وفائی کا تو الزام مجھے دیکھ نہ دے اب تو چلو میں ٹھہرتا نہیں پانی کچھ دے اس کو ڈھڑیے ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے اب تو چلو میں ٹھہرتا نہیں پانی کچھ دے اس کو ڈھڑیے ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے کون کہتا ہے کہ بیتے غطبر ہے اببار ساتھ رکھے ہوئے شمشیر نظر ہے اببار شمر نے اس لیے رشتوں کی دعائی دی تھی شمر نے اس لیے رشتوں کی دعائی دی تھی جیت اس کا ہی مقدر ہے جدا ہے اببار کون کہتا ہے کہ بیتے غطبر ہے اببار اببار اسے 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 اببار کون کہتا ہے کہ بیتِ غطبر ہے اببا ساتھ رکھے ہوئے شمشیرِ نظر ہے اببا شمر نے اس لیے رشتوں کی دعائی دی تھی جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے اببا شیر مرادہ فرمالے میرا بہت پسندی را شیر ہے شمر نے اس لیے رشتوں کی دعائی دی تھی جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے اببا اور اتنی حیبت تھی کہ خیمے کے چھروں کون سے عدو دیکھتے رہتے تھے چھپ چھپ کے کدھر ہے اببا خیمے کے پسندып قوم کہتا ہے یا علیہ قوم کہتا ہے کہ اللہ مسلح علیہ محمد قوم کہتا ہے کہ بیت غتبر ہے ساتھ رکھے ہوئے شمشیر نظر ہے شمر نے اس لیے رشتوں کی دہائی دی تھی جیت اس کا ہی مقدر ہے جدھر ہے اتنی حیوت تھی کہ خیمے کے جھروکوں سے عدود اتنی حیوت تھی کہ خیمے کے جھروکوں سے دیکھتے رہتے تھے چھپ چھپ کے کدھر ہے اببا دیکھتے رہتے تھے چھپ چھپ کے کدھر ہے اببا ایک ردیف اور ملادہ فرمانے کہ شیر کی صورت میری تحریر پوری ہو گئی شیر کی صورت میری تحریر پوری ہو گئی یعنی جنت میں میری تعمیر پوری ہو گئی شیر کی صورت میری تحریر پوری ہو گئی یعنی جنت میں میری تعمیر پوری ہو گئی تافیہ پہ خاص توجہ چاہتا ہوں شیر ملادہ فرمانے کہ شیر کی صورت میری تحریر پوری ہو گئی یعنی جنت میں میری تعمیر پوری ہو گئی کچھ کو آدھی تیغ کچھ کو روب غازی کھا گیا کچھ کو آدھی تیغ کچھ کو روب غازی کھا گیا اس طرح آباس کی شنشیر پوری ہو گیا کچھ کو آدھی تیغ کچھ کو روب غازی کھا گیا کچھ کو آدھی تے کچھ کو روب غازی کھا گیا کچھ کو آدھی تے کچھ کو روب غازی کھا گیا اس طرح عباس کی شمشید پوری ہو گئی اور کربلا نے جو ڈالے سارے حلق دین کے کربلا نے جو ڈالے سارے حلق دین کے لیجئے اسلام کی زنجیر پوری ہو گئی کربلا نے جو ڈالے سارے حلق دین کے لیجئے اسلام کی زنجیر پوری ہو گئی ایک نازک شیرات کے حوالے کرنا آہوں کہ تیر کھا کر مسکرائے کیوں نہ آخر شیر کھا تیر کھا کر مسکرائے کیوں نہ آخر شیر کھا عرضوِ نصرتِ شبیر پوری ہو گئی عرضوِ نصرتِ شبیر پوری ہو گئی اس شیر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں عرضوِ نصرتِ شبیر پوری ہو گئی تو کھینچلی شبیر نے اکبر کسینے سے سنا کھینچلی شبیر نے اکبر کسینے سے سنا اے خواب آدھا رہ گیا تابیر پوری کھینچلی شبیر نے اکبر کسینے سے سنا خواب آدھا رہ گیا تابیر پوری ہو گئی خواب آدھا رہ گیا تابیر پوری ہو گئی کھینچنی شبیر نے اکبر کسینے سے سنا خواب آدھا رہ گیا تابیر پوری ہو گئی ہائے ادھوری آج تکشامی معزن کی اعزام ملاحظہ فرمائیں ہائے ادھوری آج تکشامی معزن کی اعزام ہائے ادھوری آج تکشامی معزن کی اعزام سیدے سجاد کی تقریر پوری ہو گئی ہائے ادھوری آج تکشامی معزن کی اعزام سیدے سجاد کی تقریر پوری ہو گئی سیدے سجاد کی تقریر پوری ہو گئی حضرت ملاحظہ فرمانے بس آخری میں یہ کلام خیمہ گاہ اپنی زبان سے اپنا تعریف کرا رہا ہے ملاحظہ فرمائیں مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ میں ہوں ملاحظہ فرمائیں اب یہاں سے خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا میری تعظیم کرے خانے رب کیا کہنا خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا میری تعظیم کرے خانے رب کیا کہنا خلد ہو مجھ پہ فیدہ بحرِ عدب خلد ہو مجھ پہ فیدہ بحرِ عدب کیا کہنا مجھ پہ آ checklist میں بیتِ زہراحی فقط ٹھائرہ میرا ہم پایا بیت سہرا ہی فکر ٹھائرا میرا ہم پایا یہ شرف ہاتھ کہاں اور کسی کے آیا میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پہ سایا میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پہ سایا ارے چند ہی رات سہی آلِ نبی سوئی ہے چند ہی رات سہی آلِ نبی سوئے ہیں ارے میرے سائے میں حسینِ بلیالی سوئے ہیں مجھ کو پہچانوں کے شبیر کا خیمہ میں ہوں یا علیہ مجھ کو پہچانوں کے شبیر کا خیمہ میں ہوں یا علیہ چند ہی رات سہی آلِ نبی سوئے ہیں میرے سائے میں حسینِ بلیالی سوئے ہیں خلد کی طرح ہوں میں آلِ نبی کی جاگی میں بیان کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر ملہادہ فرمالے یہ مصرہ میں بیان کیسے کروں دیکھیں نیا بھائی میں بیان کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر ارے میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر تو بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے علی اکبر نے طنابوں کی گرہ بانڈی ہے بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے علی اکبر نے طنابوں کی گرہ بانڈی ہے علی اکبر نے دنابوں کی گراہ باندھی ہے تھی جو شبیر سے نسبت تو جلایا مجھ کو تھی جو شبیر سے نسبت تو جلایا مجھ کو دشمنِ آل یہ سمجھے کہ مٹایا مجھ کو دشمنِ آل یہ سمجھے کہ مٹایا مجھ کو ہر ادا دار نے سینے میں بسایا مجھ کو دشمنِ آل یہ سمجھے کہ مٹایا مجھ کو ہر ادا دار نے سینے میں بسایا مجھ کو ارے کوئی ذرہ مہ انور کی طرح کیسے ہو ارے کوئی گھر خیمہ سرور کی طرح کیسے ہو کوئی گھر خیمہ سرور کی طرح کیسے ہو آخری بن ملاحظہ فرمائیں کہ اٹھ اس جہد سے بھی آیاں ہوتا ہے رتبہ میرا اس جہد سے بھی آیاں ہوتا ہے رتبہ میرا اٹھ کے عباس دیا کرتے تھے پہرہ میرا اس جہد سے بھی آیاں ہوتا ہے رتبہ میرا اٹھ کے عباس دیا کرتے تھے پہرہ میرا کل کے ساکھا تھا جو وہ آج ہے کنبہ میرا کل کے ساکھا تھا جو کل کے ساکھا تھا جو وہ آج ہے کنبہ میرا ارے گھر جگہ آؤ گھر جگہ ہو گھر جگہ ہوتی ملاحظہ فرمائیں اٹھ کے عباس دیا کرتے تھے پہرہ میرا کل کے ساکھا تھا جو وہ آج ہے کنبہ میرا گھر جگہ ہوتی اے قرآن تیرے پارے میں آیتیں آج اتراتی میرے پارے میں گھر جگہ ہوتی اے قرآن تیرے پارے موسیقی موسیقی